بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو می چینل رائنسپائر اکیڈمی مجھر خان سٹوڈنٹ لاسٹ ٹیم ہم ہمارے دو لیکچر کمپلیٹ ہو چکے ہیں ایم او ٹی کے پہلے لیکچر میں اور دوسری لیکچر میں ہم نے ایم او ٹی کے بیسک کنسپٹ سیکھے ٹھیک ہے اس کا بیٹ ریویو میں دے رہا ہوں ہم نے مالیکلو آبیٹل تھیری کے بعد میں پڑھا کہ مالیکلو آبیٹل تھیری کس نے پیش کی ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے بانڈنگ مالیکلو آبیٹل اور انٹی بانڈنگ مالیکلو آبیٹل کے بعد میں بیسک کنسپٹ سیکھے اور پھر ہم نے یہ پڑھا کہ الیکٹرون کی جو فیلنگ ہے مالیکلو آبیٹل میں ہم کیسے کرتے ہیں اس کے لئے کیا رولز اپلائی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپیٹ مالیکلو آبیٹل دیائگرامز کو سٹیڈی کیا اور بہت ایمپورڈن چیز جو ہم نے لاسٹ ٹیم سٹیڈی کی وہ ہم نے سٹیڈی کیا سیکونس آف انرجی لیول جس کے اکارڈن ہم فیلنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کے الیکٹرونی کنفیگریشن لکھتے ہیں تو یہ سیکونس آپ نے فالو کرنا ہے اس سیکونس کے مطابق ہم فیلنگ کرتے ہیں الیکٹرونز کی اور اس کے بعد ہم نے پڑھا ہیڈ آن اپروچ اور سائٹ اپروچ پیرل آور لیپنگ اور لینیر آور لیپنگ کے بارے میں کہ کس طرح آپ اس میں آور لیپ کرتے ہیں بہت ایمپورٹن چیز سیکھے جس سے ہم نے یہ سکھا کہ ہم کس طرح ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ جی نمبر آف بونڈز کتنے بندے ہیں ٹھیک ہے اٹامک آبیٹرز جب آور لیپ کرتے ہیں اس کو کیسے فائنٹ کرتے ہیں اس کا فرمولہ پڑھا اس کے بعد ریلیٹیو ایرشیز آف دی انٹر مالکل مالکلو آبیٹرز کے بارے میں ہم نے پڑھا اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ سیکھنس بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ سیکھنس کے مطابق ہماری لیکٹرونی کنفیگریشن جو ہے وہ اپلائی ہوتی ہیں یہ اٹامک مالکلز کے لیے اور یہ اٹامک مالکلز جو کہ سٹرونگر ہیں اور یہ لائٹر مالکلز کے لیے ہیں ٹھیک ہے اور ان کے ہم نے ریزن بھی پڑھی اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم اسی کو آگے continue کریں گے اور آج ہم بات کریں گے application of molecular orbital theory for homonuclear diatomic molecules so let's start students after having discussed the basic principle of molecular orbital theory we are now able to take up the electronic structure and bonding properties of some homonuclear molecules last time جسرا میں نے بھی آپ سے discussed کیا basic principle جتنے بھی molecular orbital theory کے ہیں وہ ہم discuss کر چکے ہیں اور اب ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم electronic structure اور bonding properties کو study کر سکتے ہیں homonuclear molecules کے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں hydrogen molecule کے تو hydrogen molecule کے بارے میں آپ کو پتا ہے student کس کی electronic configuration ہوتی ہے 1s1 hydrogen molecule is formed from the overlap of 1s orbital of the two hydrogen atom یعنی دونوں hydrogen atom میں سے 1s1 orbital جو ہے وہ overlap کرتا ہے اور hydrogen orbital atomic orbital اس کا بنتا ہے they give rise to the two molecular orbitals sigma 1s and sigma steric 1s اب تو اگر آپ figure میں دیکھیں تو hydrogen کا جو پہلا orbital ہوتا ہے یعنی first orbit اسے میں دو electrons overlap ہو جاتے ہیں یعنی اسے میں دو electrons آ جاتے ہیں تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ sigma 1s جو bonding electrons ہیں وہ جب our lab ہوں گے دونوں میں سے 1s1s وہ bonding electrons ہوں گے اور پھر اس طرح وہ جو orbital بنائیں گے atomic orbital hydrogen کا وہ bonding electrons میں آگا sigma 1s تو آپ کے دونوں electrons یہاں پہ آگئے ہیں تو اس طرح آپ کے انٹی انٹی بانڈنگ جو الیکٹرون وہ کیا ہیں وہ zero تو انٹی بانڈنگ آپ کا کوئی بھی الیکٹرون نہیں آ رہے یہاں پہ تو sigma 1s آپ کو لیپ جو ہوئے آپ کو نظر آ دیں ایک آپ کا 1s اور 1s اور لیپ ہوا تو sigma 1s بانڈنگ پارٹس پیٹس پیٹس سیمپل سی ڈیگرام مالیکلو آبیٹرل جو ہے وہ بلتے ایک sigma 1s اور ایک sigma steric 1s the molecules have two electrons which occupy the low energy sigma 1s orbital aso into figure تو molecule کے پاس 2 electron ہیں اور یہ دونوں کہاں پر occupy کریں گے ہمیشہ یہ low energy جو آبیٹرز ہیں وہاں پر occupy کریں تو low energy orbit ہم دو طریقوں سے دکھیں گے ایک تو simplی جسے ہم لکھتے آرہی وہ 1s 1 ہوگی جسے ہم پر لکھتے تھے اب چونکہ 2 hydrogen our lap ہوئے تو s2 ہوگا تو اس کے لئے ہم sigma 1s square لکھیں گے لکھیں گے sigma 1s lap ہوئے تو sigma 1s square اس کی electronic configuration ہوگی میں تو کوئی بھی electron نہیں تو 2 minus 0 divided by 2 is equal to 1 اس کا مطلب ہی ہے کہ bond order جو ہے hydrogen کا 1 آتا ہے اس کا مطلب hydrogen ہمیشا ایک bond بنائے گا thus the two hydrogen atoms are bonded through only one bond in the molecule we conclude that the hydrogen molecule is stable تو اس سے میں یہ بتا ہمیشا کیونکہ bond order بنا رہے so it has bond dissociation energy 436 kilo jol per mole bond dissociation energy کا مطلب یہ کہ جو molecule جو bond ہے جس energy سے bond بنا ہو ہے bond کی جو energy ہے hydrogen molecule کی 436 kilo jol per mole ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈائے مگنیٹی ہے نیچر لیں تو ڈائے مگنیٹی کی نیچر میں مطلب یہ ہے کہ جو poles ہیں مگنیٹ کے وہ اس کو strongly repel کر ہے ٹھیک ہے that is atom ions or molecule in which electrons are all paired in their molecular electronic structures are ڈائے magnetic ہیں so they are repel by both poles of magnet I hope it is clear now helium مالی کے مطابق exist کر رہے تو ہم چیک کر رہے ہیلیم جو ہے 1 2 کی فارم میں ہوتا ہے ٹھیک اس کا آؤٹر موشنل میں 2 электrone ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے تو ہوتا ہے اچھ فارم میں لیکن ہم یہ چیک کرنا چاہ رہے رہے ہیں کیا ہیلیم molecule exist کر ہے کیونکہ جب یہ باند ہوتے ہیں تو دو ہمارے پاس باندنگ مالکول عربیٹلز آئیں گے تو ایکٹی واندنگ مالکول اور اور ایکٹی باندنگ مالکول میں چار ہوں گے ٹھیک ہے منس ٹو ونس ٹو تو اس طرح سے ہم یہ کہیں گے کہ جی آج جو آور لیپ ہوا ہے تو اس سنس میں ہمارے پاس دو ایکٹی تو دو anti-bonding molecular orbitals دونوں فیلڈ ہیں ٹھیک ہے اور اس طرح ہمارے پاس جو atomic orbitals وہ بھی دو دو ہیں زیادی بات ہے دونوں کی ملاگیں چار بنیں گے اچھا جی تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ 2he1 square is equal to he2 تو اس کی electronic configuration کیا ہوگی orbitals کی sigma 1 square اور sigma steric 1 square تو اس طرح ہمارا 2 minus 2 یہ آجے گا 0 thus its bond order is 0 and we conclude that the molecule is not stable تو جس کا bond order 0 ہوگا تو ہم کہیں گے کہ molecule stable نہیں ہے اس کا مطلب ہے he2 is not known helium exist only and monoatomic molecule form exist کرتا ہے diatomic form exist نہیں کرتا lithium molecule Li2 Li lithium کا جو electronic configuration ہے اس کے automation میں ایک electron ہوتا ہے پہلے میں دو ہوتے ہیں تو اس طرح 1s2 2s1 اس کے electronic configuration ہے electronic configuration for lithium has a total of the 6 electrons اب جب ہم lithium molecule بنائیں گے تو 3 کتنے ہو جائیں گے 6 electron آ جائیں گے 2 each in sigma 1s sigma steric 1s and sigma 2s molecular orbitals تو اب اس کو جب ہم arrange کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس دو electron جو ہیں وہ sigma 1s اور sigma steric 1s میں آ جائیں گے کیونکہ وہ آپ کی جو bonding ہے اس میں participate نہیں کرے یہ بات یار رکھیں گے سٹوڈنٹ sigma 1s2 آپ کی bonding میں participate نہیں کرا کیونکہ out of motion جو ہیں وہ participate کرتے ہیں ان کی electrons تو 2s1 جو ہے وہ participate کر ہے تو 2s1 ایک کے پاس ایک electron دوسری کے پاس بھی ایک electron تو اس طرح sigma 2s ہمارا bond بن گیا ٹھیک ہو گیا اور sigma steric 2s چھو ہے وہ کیا ہوگا وہ ایمٹی ہوگا so in short hand notation this can be represented as sigma 1s2 sigma steric 1s2 وہ تو فیل نہ ہوں گے and sigma 2s2 so there are 2 more electrons in the bonding orbital than in anti-bonding orbital and the bond order is 1 اب دیکھیں اس میں ہم یہ کہیں گے کہ bond order کیا ہے 1 ہے کیونکہ یہاں پہ 2 ہے وہاں پہ 0 ہے تو 2 minus 0 divided by 2 کریں گے تو bond order کیا ہے 1 we conclude that the molecule is stable and diamagnetic it is needed indeed to exist in the vapor phase یہ exist کرتا ہے ٹھیک ہے اور یہ stable ہوتا ہے lithium molecule it possesses bond energy of 110 kilojoule per molis کی energy ہوتی ہے bond کی which is less than hydrogen molecule hydrogen molecule سے کم ہوتی ہے تو یہ بالکل وہی mechanism میں آپ کو بتا چکا ہوں 2 li 1 square 2 s1 ٹھیک ہے اور یہ orbitals کی electronic configuration sigma 2 s2 2 minus 0 is equal to divided by 2 is equal to 1 اس کا bond order آجائے گا beryllium molecule کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو beryllium electronic configuration 1 s2 2 s2 ہوتی ہے ٹھیک ہے جب ہم اس کے molecule کی بات کریں گے تو وہ similar to helium ہوگا ٹھیک ہے situation اس کے لئے بلکل helium والی ہوگی bonding and anti-bonding orbitals are equally populated bonding میں بھی 2 electrons ہیں or anti-bonding میں بھی 2 ہیں اسے bond order کیا ہو جائے گا 0 so the electronic configuration جوگی sigma 1 s2 تو exit ہوگی کیونکہ participate ہی نہیں کرنا sigma steric 1 scale بھی exit ہوگی sigma 2 square اور sigma steric 2 scale بھی filled ہے تو beryllium molecule is non but it is very unstable یہ non تو تا ہے لیکن یہ unstable ہوتا ہے کیونکہ bond order آپ دیکھ رہے کیا ہوتا 0 boron molecule کی اگر ہم بات کرتے برون کا outer motion میں کتنے electron ہوتے ہیں اب ادھال اس کے پاس 5 electron ہوتے ہیں so the boron atom has the configuration of 1 square 2 square 2 b1 and is the first element with 5 electron to participate in the bond یہ سب سے main پہلا element ہے جو کے warning میں participate کر ہے with 5 electron spectroscopic study has suggested that for b2 boron molecule c to n to molecule اس میں بہت important بات ہے student کہ π2 p orbital جو ہوتا ہے اس کی energy کم ہوتی ہے than that sigma 2 p orbitals اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ electronic configuration لکھیں گے تو آپ pi 2 p کو prefer کریں گے اور sigma 2 p کو اس کے بعد لکھیں گے تو electronic configuration اس کی کیا ہوگی ایڈ sigma 2 s square کیونکہ 1 s square participate ہی نہیں کر رہا تو وہ ختم ہو جائے گا sigma 2 s square participate کر ہے sigma 2 s square بھی filled ہے sigma pi 2 p y pi 2 p 1 electron ہے تو ہم اس کو prefer کریں ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ دیکھیں اس کی جو energy level diagram ہے یہاں پہ تو آپ دیکھ رہیں کہ 2 s جو ہے وہ field ہے اس کے دونوں orbitals atomic orbitals بھی اور bonding electrons بھی اس کے 2 s complete according to electronic configuration ٹھیک ہے اور اس کا 2 s steric وہ بھی کیا ہوگا field ہوگا یہاں تک میخانیزم complete ہے اب ہم بات کرتے ہیں 2 p y 2 z کی پائ 2 p z میں دیکھیں تو ایک ایک کلیکٹرون میں آئے گا یہاں بھی دیکھیں ایک کلیکٹرون آ رہا جب کہ سگما 2 p x اور سٹینک 2 p x پھر آب کیا کہتے اس کو یہ ایمپٹی ہے تو اس کے پائی 2 p orbital ہوتا ہے اس کی نرچی کم ہوتی ہے سگما 2 p سے اسی وجہ سے پائی 2 p کو پہلے فیلد کریں گے تو پائی 2 p y پائی 2 p z میں ایک ایک کلیکٹرون آئے گا اور باقی جو ہے وہ ایمپٹی ہوں گے سیمپل بی 2 b atoms are bounded پائی مگنیٹک سیمپل بی بات پتہ چلی کے وی پر فیس میں exist کرتا ہے لیکن یہ بات پتہ چلی کہ یہ paramagnیٹک فارم میں ہوتا ہے ایٹمز آئنز اور molecules کی شیب میں two unpaired electrons کے جن کے پاس one or more unpaired electrons ہوں گے ٹھیک ہے ان کے molecular electronic configuration میں تو paramagnیٹک ہوں گے سو they are attracted to magnetic field but very weakly یہ magnetic field سے ان کی attraction تو ہوتی لیکن بہت weak ہوتی یہ paramagnیٹک سوری اس کے بعد مارے پاس آجاتا ہے nitrogen molecule end nitrogen کے پاس اولار جو electron ہوتی ساتھ اور ان کے automotion میں ہوتی ہیں دو اتین پانچ electron تو 2 square تو field ہوتا ہے تو 2 px 2 py 2 pz میں ایک electron accommodate کرتا ہے according to its electronic configuration so looking at this electronic configuration only 2 and 3 p 3 2 p electrons form each n atoms are to be considered in the bond formation یہ participate کریں گے thus the tals ki electronic configuration ہوگی sigma 2 square completely filled 1 square participate نہیں کر رہا sigma 2 square as it pi 2 p y pi 2 pz اور ان دولوں کو پھر 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 کریں گے یہاں پھر similarly کیونکہ ان کی electronic configuration ہے زیادہ ہے کیا کہتے ہیں ان کی energy کم ہے تو اس sense میں square z رکھیں گے اور sigma 2 p square کو end پھر رکھیں according to increasing energy level so bond out of 6 minus 0 divided by 3 which is equal to 3 ٹھیک ہے کیونکہ bonding میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے structure کے مطابق کہ جو bonding paired ہیں وہاں پہ کتنے electron آرہی ہیں pi 2 p y اور pi 2 p z یہ جو ہے completely ہے لیکن اس کا صرف bonding orbital جو ہے field ہے لیکن anti bonding molecular orbital جو ہے اس کا empty ہے ٹھیک ہے تو that's why وہاں پہ empty نظر آرہی ہیں آپ کو تو یہ mechanism ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ bonding میں آپ 6 electron آرہی ont antibonding میں 0 electron antibonding totally empty ہے دیکھیں یہ ہو اچھا so it is obvious that the two n atoms are bonded through triple bond you triple bond کے جو ڈیوڑے ہوں گے n2 molecule is very stable molecule and has very high bond energy which is consistent with MOT so it is diamagnetic in nature and possesses a very short bond length یہ diamagnetic ہوتے ہیں nature میں ٹھیک ہے اور ان کی bond length جو ہوت ہی شورٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں oxygen molecule کی oxygen کے پاس اول آؤٹر مشل میں کتنے electron ہوتے ہیں 4 اور 2 6 ٹھیک ہے اول 6 تو پھر اس میں جو unpaired ہوتے ہیں وہ 2 پی وائے 2 پی ہوتے ہیں تو the balance bond theory predict that O2 would be diamagnetic balance bond theory نے یہ کرتا کہ O2 diamagnetic ہے لیکن experiment سے یہ بات بتا چلی کہ یہ paramagnetic ہے کیونکہ اس کے پاس 2 unpaired electron ہے جو اس کے اوٹ مشل میں آپ دیکھ رہے ہیں a structure consists with this observation is predicted by MOT 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 نے اس کا proper structure دیا spectroscopic evidence indicate that for O2 the sigma 2P orbitals is lower in اس کے لئے oxygen کے لئے so the electronic configuration O2 کی لکھیں that is sigma 2S square sigma 2S sigma 2P x کو پہلے لکھیں گے اور pi کو بعد لکھیں گے کیونکہ اس کی نیچی سے 2 ہوگا رہا ہے تو 2S steric بھی completely filled ہے یہ اوڑا دو ہو گیا اور sigma 2P z جو ہے ٹھیک ہے 2P z completely filled ہے ٹھیک ہے 2P z اور اس کے ساتھ ساتھ sigma 2P x اور 2P y میں بھی دو دو electron accommodates کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے electronic configuration سے آپ اس کو دیکھیں ٹھیک ہے 2P x میں سکیر ہے اور Pi 2P y کا سکیر ہے Pi 2P z کا بھی سکیر ہے جبکہ steric میں 2P y میں ایک elektron accommodates کر رہے ہیں اور Pi 2P z میں ایک elektron accommodates کر رہے ہیں اس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے پاس 2 anti bonding orbitals ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ 6 bonding orbitals 2 by 2 which is 2 it is obvious that the two oxygen atoms are bonded through a double bond اس میں بنتا ہے تو یہاں پہ ایک بات student دیکھیں کہ جو MOT وہ کوئی بھی بتاتی ہے کہ کون سا bond بن رہے double یا triple bond یا single bond بہت important the two unpaid electron reside in the degenerate anti bonding orbitals اب یہ جو unpaid electrons وہ کہاں پہ آرہے ہیں دی جن لیٹ انٹی bonding orbitals میں یعنی وہ کون سے ہیں پائی سٹیرک 2 پی میں دیکھ رہے ہیں فگر میں پائی سٹیرک 2 پی یہ دیکھیں یہاں پہ آرہے ہیں ٹھیک ہو گیا سو hence it is paramagnetic نیچر کیونکہ دو unpaid electron اس کے پاس so we conclude that the molecule should be very stable as it possess high bond energies کی ہوتی ہے with bond length 1.21 degree sorry angstrom ہوتی اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے F2 molecule فلورین molecule اس کے electronic configuration atomic number 9 ہوتا ہے ای اوٹو مشل اس کے ساتھ electron ہوتے ہیں 1s2 2s2 2p5 ہوگی 1s2 2s2 completely filled 2p5 bonding 10 orbitals بنائے گا فلورین participating electronic configuration of F2 molecule is F2 کی امیس ریخیں sigma 2s2 completely filled steric completely filled sigma 2px completely filled sigma 2py completely filled sigma 2pz square sigma 2p steric 2py y square اور sigma bi steric 2pz square filled ہے اب اس کو اگر آپ دیکھیں یہ figure بہت deeply دیکھیں اب یہاں پہ دیکھیں 2s2 جو ہے وہ participate نہیں کر تو وہ overall bonding سے باہر ہے یہاں پہ structure میں آپ نظر نہیں آرہ ہمارے کل orbital energy like 2s تو کہاں پہ 2px کا bonding orbitals ہیں ایک 2px ہو گیا یہ field ہے اور اس کے بعد آجاتا ہے ہمارے پاس pi 2py یہاں پہ دیکھیں pi 2py یہ والا اور exactly pi 2py یہ والا ٹھیک ہے تو یہ بھی field ہے تو اول حال پہ ہم یہ کہیں گے کہ جی اس sense میں تو اول حال جو ہے ہمارے پاس pi 2py وہ کیا ہے وہ بھی field ہے اور اس چیئے pi 2py z scale وہ bھی field ہے یہاں پہ دیکھیں pi 2py z یہ بھی field ہے اور pi steric 2py y scale وہ بھی field ہے اور اس کے ساتھ pi steric 2py z یہ بھی field ہے ہم دیں گے دونوں field ہے جب steric 2py x 2 ہے وہ کیا ہے وہ empty ہے تو اس چار anti bonding اور چھے bonding یعنی دو یہ دو یہ اور دو یہ ٹھیک ہے تو چھے bonding orbitals آئیں گے اور چار anti bonding آئیں گے چھے منس چار کیا ہوگے چھے منس چار دو تو دو کو دو سے divide کریں گے تو آج اگر 1 so it is obvious that fluorine atom ہمیشا one bond بناتا سیجن کے مقابلے میں نیٹروژن کے مقابلے میں اس کی bond length زیادہ ہوتی ہے so the bond energy of F2 molecule is quite low جب bond length زیادہ ہوگی تو جو bond energy ہوگی وہ low ہوگی it is diamagnetic ہے nature میں اس کا مطلب ہے یہ اگر diamagnetic ہے تو اس کو repel کریں گے magnets magnetic fields کچھ ڈیفرنسی ہیں تو ہم اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں the common feature of the two theories are both theories explain the formation of covalent bond in both theories a covalent bond is formed by the overlapping of atomic orbitals having appropriate symmetry about the molecular axis don know you know that covalent bond is overlap that atomic orbitals and their symmetry is molecular molecular axis get according to both the electronic charge resides in the region between the atomic nuclei both the atomic charge are filled up according to the same principle both of principle which of the police exclusion principle and Hans rule is electrons after both differences can come according to valence bond theory only valence electrons are involved in the bond formation valence bond theory only valence electron form bond formation participate can all the electrons are involved in bond formation which is in involved in bond formation in فیلنس باند تیری نے یہ کہا تھا کہ the two concerned atomic orbitals do not lose their individual identity کہ جو concerned atomic orbitals ہیں اپنی identity کو وہ نہیں کھوتے جبکہ MOT نے یہ بتایا ہے کہ the two atomic orbitals lose their individual identity after formation of bond so it does not explain the paramagnetic behavior of molecule like O2 molecule کی formation کو یہ explain نہیں کر پائیں جبکہ آج آپ نے سیکھا کہ کس طرح paramagnetic behavior جو ہے وہ discuss کیا کس نے MOT نے that is electrical properties اس کی اور ایوالنس باند تیری نے بتایا کہ it does not give idea about the bond order کا کوئی idea نہیں دیا کہ کونسا bond باند ہے single double یا triple جبکہ it gives idea about the order by which we can determine whether the bond is single double or triple so ایوالنس باند تیری does not explain the non-existence of HE2 molecule اس نے یہ نہیں بتایا کہ HE2 molecule جو ہے exist نہیں کرتا جبکہ آج آپ نے سیکھا کہ it explain that the non-existence top HE2 molecule تو ایوالنس بات آپ کو آج کا لیکچر پسند آئے گا بہت ایمپورنٹ لیکچر ہے آپ کو سیکھا ہی طریقے سے تیار کریں اپنے پیپر کے لئے یہ پیپر آپ کے فائنل examination میں آ سکتا ہے sorry question آپ کے فائنل examination میں آ سکتا ہے تب تک اپنا خیال رکھے گا اور ہمارے چینل کو لازمی لائک کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز ملتے رہیں تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ thank you